ملکی سے آج صورتحال جیسے کہ آج سے پیپس پارٹی نے لانگ مارچ کا کراچی سے آغاز کر دیا ہے اور ان کا جو ٹھکانہ ہے یا ڈیسٹینیشن ہے وہ اسلام آباد ہے کتنے عرصے میں پہنچیں گے کس طرح سے یہ ساری سٹریٹیجی ہوگی پی ایم ایل این کو کیا لاہور سے یا پنجاب سے ساتھ رکھیں گے یا نہیں کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے آلڈری تیس مارچ کا اعلان کر چکی ہے لانگ مارچ کا پیپس پارٹی جو ہے تقریباً ایک ماہ قبل جو ہے اس نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کر لی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے بلاول صاحب جو ہے یہاں پہ پہنچتے ہیں ایک مسوعدہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کے اندر پیپس پارٹی نے اپنی جو ڈیمینڈز ہیں یا مطالبات جو ہیں اس حوالے سے اس پیپر کے اندر سارا کچھ لکھ رکھا ہے کس حد تک پیپس پارٹی جو ہے اس میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا سندھ کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بھی سندھ کو ازاد کروانے کے لیے پیپس پارٹی سے وہاں پہ ایک مارچ کر رہی ہے جس کو لیڈ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ آج انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب آپ پہلے جو ہے وہ عوام کو پچھلے پندرہ سالوں کا جواب دیں اور آئینہ جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے اور ایک طرف تحریک عدم اتباد کا جو پروسس ہے وہ بھی جاری ہے اب اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے لانگ مارچز تحریک عدم اتباد کا جو پروسس ہے اور پھر اتحادی جو ہیں حکومت کے ان کو کسنا سے اپوزیشن اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوگی ملانے میں کامیاب ہوگی